اسلام علیکم ایف سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنڈے کا نیوز شوٹ جاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی صرفیوں سے افغانستان میں حملے کی فوج نے پیر کے روز کہا ہے کہ اس نے ایک فضائی حملے میں ایک شمالی کمانڈر کو خلاق کر دیا ہے جو افغانستان میں اندائش سے منسلک تھا پاکستان میں آئندہ مدخبات سے قبل مختلف سیاسی جماعتوں اور خلقوں کے طرف سے سامنے آنے والے بیانات اور خدشات کے تناظر میں پاکستان کمیشن برائے انسانی خوق ایچ آر سی پی نے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ انتخابات کے آزادانہ شفاف اور بروقت نقاط کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ادھر جون جون انتخابات قریب آ رہے ہیں ملک کے سیاسی منظر نامے پر آئی روس تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے حکمرہ جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ رہنے والے کئی عراقین یا تو پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں یا انہوں نے نئے گروپ بنا لیے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے سوموار کو عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے طالبین مشال خان قتل کیس میں انصداد دشتگردی عدالت کے فیصلوں کے خلاف دائر تمام اپیلوں اور درخواستوں کی سامات اہوٹ آباد سے پشاور منتقل کرنے کا حکم دیا ہے اور پلوچستان کے صوبائی دار الحکومت کوئیٹا میں شیعہ ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف ہزارہ برادری کا احتجاجی دھرنہ آٹھویں روز بھی جاری ہے شام اور روس نے کہا ہے کہ لبنانی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے دو اسرائیلی تیاروں نے پیر قسم وستی شام کے ایک ہوائی ڈیپر حملہ کیا ہے اور جنوبی کوریا کے وکلہ استغاثہ نے سابق صدر لی میونگ بک کو رشوت اور غبن کے الزامات کا مجرم قرار دیا ہے امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جانگ ان کوریائی جزیرہ نمہ کو جہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر مذاکرات کے لیے رضا مند ہیں یہ تھی شہسرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو شہسرخی میں سنایا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن نے کہا ہے کہ ملک میں آئندہ انتخابات سے پہلے سب کو انتخابی مہم میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے اور ریاست کو عیسائنی حق میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اس خبر پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق جی اشتیاق جو انتخابات ہیں جوں جوں قریب آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ان خچات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور مختلف کی آثارائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید یہ انتخابات جو ہیں یہ موقع ہو سکتے ہیں ان میں تاخیر ہو سکتی ہے یا پھر ان کے شفاف انتخابات کے حوالے سے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس تناظر میں ایچ آر ٹی پی کا ایک اجلاس ہوا جس میں انہوں نے یہ پرزور مطالبہ کیا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ملک میں جو آئندہ عام انتخابات کو شفاف بنایا جائے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ملک میں خواتین اور مذہبی جو اقلیتیں ہیں ان کی ان انتخابات میں شمولیت کو بھی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیا جائیں اور یہ یقینی بنایا جائے کہ وہ بغیر کسی در خوف کے اپنا نہ صرف حق کے رائے دہی استعمال کر سکیں بلکہ اگر وہ چاہیں تو وہ انتخابات میں حصہ بھی لے سکیں یہ جو بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب موجودہ حکومت اپنی مدد پوری کرنے کو ہے اور ایک نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت بھی ہو رہی ہے لیکن ایچ آس جی پی کا کہنا ہے کہ نگران حکومت ایسی ہونی چاہیے جو کہ غیر جاندار ہو اور اس کی اچھی شہرت ہو تاکہ وہ انتخابات کو شفاف بنا سکے ادھر پاکستان کے جو سابق وزیراعظم نواز شریف ہیں انہوں نے آج ایک دیان میں کہا ہے کہ انہیں شفاف انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے انہوں نے بظاہر یہ بات اس تنازوں میں کہی کہ پاکستان کے چیف جنسٹس نے اپنے ایک آلیہ ریمارکس میں کہا کہ پنجاب کی حکومت اس طرح اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جب بیانات آ رہے ہیں تو اس ساری صورتحال میں شفاف انتخابات کس طرح ممکن ہیں تو یہ وہ ساری صورتحال ہے لیکن ملک میں جون جون ہی یہ نئے انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے تو اس طرح کی سیاسی بیانات اور مختلف علکوں کی طرح سے کچھ نئی دھڑے بھی بن رہے ہیں اور کچھ ٹوٹ پھوٹ بھی ہو رہی ہے پرانی پارٹیوں میں جی اب جبکہ پانچ سال پورے ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پانچ سال تک مقمران جماعت کے ساتھ مقت بزارا اب وہ لوگ جو کہ اپنے اپنے سیاسی مفادات کے یہ یا ان کا جسے وہ اپنا ایک نام دیتے ہیں تو وہ یا تو وہ مسلمی قنون کو چھوڑ چکے ہیں یا پھر انہوں نے اپنے الگ دھڑے جو ہیں وہ بنائے ہیں آج ہی جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے کوئی چھے رکنے قومی اسیمبلی اور دو رکنے صوبائی اسیمبلی نے نہ صرف اپنی جماعت سے علیتگی کا اعلان کیا بلکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبہ بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ اسی سلسلے کی ان کی قاوش کی ایک سڑی ہے نہ صرف پنجاب میں بلکہ ملک کے جو دیگر صوبے ہیں وہاں بھی اب کیونکہ انتخابات قریب آ رہے ہیں تو جو بھی ممکنہ ایک امیدوار ہیں یا اپنے حلقے میں مضبوط ان کی حیثیت ہے وہ اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں یہ دھڑے تو جاری رہیں گے اور یہ ٹوٹ پوٹ بھی جاری رہے گی تو کیا اس سے کوئی انتخابات کے ڈلے ہونے کا کوئی آثار تو نہیں ہے جی اس کی وجہ سے تو انتخابات کے موقع ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جارہا صرف اس لیے کہ شاید جو حکومت ہے اور حضب مخالف ہے وہ اگر اس بات پر آئین کے مطابق اتفاق نہیں کر سکتے نگران حکومت کے قیام پر تو اس حوالے سے بعض شفوک و شبات ضرور ہیں کہ ابھی تک یہ مشاورتی عمل جو ہے وہ باقاعدہ شروع نہیں ہوا ہے اور کوئی نام بھی سامنے نہیں آیا ہے جبکہ اس کے علاوہ جو بعض حضب مخالف کی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یہ ضرور کہا جاتا رہا ہے کہ ملک میں شاید کوئی عدالتی معاشی اللہ لگ سکتا ہے اور ایک زیادہ لمبے وقت کے لیے ایک حکومت آ سکتی ہے جو کہ ملک میں پہلے نظام کو ٹھیک کریں اور پھر شفاف انتخابات کو یقینی بنائے لیکن ٹی جسٹس اس طرح کے کسی بھی اقدام کو رت کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے انتخابات کو موقع کرنے کی بہت شکریہ اشتیاق آپ کا تو ہمیں تفصیلات دے رہے تھے ہمارے اسلام آباد میں نمائندے محمد اشتیاق اب کچھ مزید خبریں اور ریپورٹیں افغانستان میں امریکی فوج نے پیر کے روز کہا ہے کہ اس نے ایک فضائی حملے میں ایک شمالی کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے جو افغانستان میں دائش سے منسلک تھا افغانستان میں امریکی فورسز نے کہا کہ جمعیرات کے روز فریاب صوبے میں قاری حکمت اللہ اور اس کے محافظ کو ہلاک کیا گیا افغان فوجی عدداروں نے ہفتے کے روز تصدیقی کے حکمت اللہ مارا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ دائش کے معصر کنٹرول والے جوز جان صوبے میں یہ حملہ کیا گیا صوبائی گورنر مولوی لطیف اللہ نے وائس آف امریکہ کو اس فضائی حملے کے بعد بتایا کہ ہلاک ہونے والے دونوں افراد کو قریبی گاؤں میں دفنا دیا گیا اور گروپ کے چندرکان نے جنازے میں شرکت کی پشاور ہائی کورٹ نے سوموار کو عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے طالبیل مشحال خان قتل کیس میں انصداد دہشدگردی عدالت کے فیصلوں کے خلاف دائر تمام اپیلوں اور درخواستوں کی سماعت ایبت بات سے پشاور منتقل کرنے کا حکم دیا ہے اس خبر کی تفصیلی ریپورٹ ہم آپ کو کچھ دیر بعد سنوائیں گے اور بلوچستان کے صوبائی دارل حکومت کوئٹا میں شیعہ ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف ہزارہ برادری کا احتجاجی دھرنا جاری ہے دھرنے میں روزانہ بڑی تعداد میں خواتین اور مرد شرکت کرتے ہیں اور اپنا پرم احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں پاکستان میں ٹیلویزن اسٹیشنوں پر مسلسل تنقید ہو رہی ہے کہ وہ ایک لسانی پشتون تنظیم تحریک کے پرت امن مظاہروں کو اپنے چینلز پر نہیں دکھا رہے یہ تحریک ماورا عطالت قدل اور پشتونوں کی جبری گمشدگی کے خلاف چلائی جا رہی ہے خاص طور پر یہ واقعات افغان سرحد سے ملحقہ شورش زدہ قبالی علاقوں میں ہو رہے ہیں شیمال مغربی شہر پشاور میں اس ہفتے پشتون تحفظ تحریک نے جس تازہ ترین ریلی کا اتمام کیا تھا اس میں خواتین سمیت ہزار ہاں افراد نے شرکت کی تھی اس تحریک کی قیادت جنوبی وزیرستان کے چھبیس سال قبائلی منظور پشتین کر رہے ہیں باوجودے کہ کچھ سرکردہ اخباروں خاص طور پر انگریزی روز ناموں نے پیر کے روز اپنے صفات پر مظاہرے کی خبریں چھاپیں لیکن درجنوں نیجی اور سرکاری چینلوں نے ان خبروں کو چکا نہیں دی شام اور روس نے کہا ہے کہ لبنائی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے دو اسرائیلی تیاروں نے پیر کے سببستی شام کے ایک ہوائی ڈے پر حملہ کیا ہوم صبح کے ٹی فور نامی فوجی ہوائی ڈے پر حملے کے بارے میں اسرائیلی فوج نے کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے برطانیہ میں قائم شام کے انسانی خوک پر نظر رکھنے والے ایک اتارے کا کہنا ہے کہ حملے میں ایرانی فوجیوں سمیت چودہ افراد ہلاک ہوئے ہیں فروری میں اسرائیل نے الزام لگایا تھا کہ ایرانی فورسز نے اس اڈے سے اسرائیلی علاقے میں ڈرون بھیجا تھا اس نے جوابی اقدام کے طور پر شامی فضائی دفاع اور شام میں ایرانی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور اسرائیلی وزیراعظم بن یامن نیتن یاہو نے عظم ظاہر کیا کہ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہم اسے نقصان پہنچائیں گے ابتدا میں شامی ذرائع بلاق نے امریکہ پر اس حملے کا الزام لگایا تھا لیکن امریکہ نے فرانس کے ہمراہ اس کی تردید کی ہے پینٹیکون کے ترجمان کرسٹوفر شیروڈ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم ان صفارتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں جو شام میں یا کہیں بھی کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف کی جا رہی ہیں شام کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تردید کرتا ہے امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ شامالی کوریا کے لیڈر کیم جانگ اون کوریائی جزیرہ نمہ کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر مذاکرات کے لیے رسا مند ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے ایک عددار نے یہ بات کہی ہے شامالی کوریا نے پچھلے ہفتے سربراہ ملاقات کے تجویز دی تھی اس کے بعد سے پہلا حقیقی اشارہ ہے کہ کیم صدر ٹرمپ سے ابھی بھی ملاقات کے لیے تیار ہیں اور جنوبی کوریا کے وکلائے استغاثہ نے سابق صدر لی میانگ بیک کو رشوت اور غبن سمیت الزامات کا مجرم قرار دیا ہے ان پر جنوبی کوریا کی خفیہ کمپنی اور سیم سنگ سے دس ملین ڈالر لشوت لینے کا الزام ہے استغاثہ نے یہ بھی کہا ہے کہ لی میانگ بیک نے اپنی ملکیت والی نیجی کمپنی میں تینتیس ملین ڈالر کا غبن کیا اس سے پہلے جمعہ کے روز ان کی پیش رو پاک گنہے کو کرپشن کے لہدہ اس سکینڈل میں چوبیس سال قید کی سزا دی گئی تھی یہ تھیں وہ خبریں اور ریپورٹیں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ